اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے آج ہم پارہ نمبر گیارہ سورہ یونس کی دلاوت شروع کریں گے جس کا واقعہ کچھ یوں ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موسل کی مشہور مقام نینوہ میں بس دیتی ان کے تعداد قرآن کریم میں ایک لاکھ سے زیادہ بتلائی ہے ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام کو بیجا انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا حق تعالی نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کی تین دن کے اندر اندر تم پر غذاب آنے والا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا قوم یونس نے آپس میں مشہورہ کیا تو اس پر سب کے اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتی ہوئی نہیں دیکھا اس لئے ان کی بات کو نظرانداز کرنی نہیں چاہیے مشہورہ میں یہ تیہ ہوا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنے جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا اور اگر وہ یہاں سے کہی چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح ہم پر غذاب آنے والا ہے حضرت یونس علیہ السلام با ارشاد خداوندی رات کو اس بستی سے نکل گئے صبح ہوئے تو عذاب الہی سیاہ دوئے اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پر منلانے لگے تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب حلاق ہونے والے ہیں یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش دیا کہ ان کے ہاتھ پر مشرب بیمان ہو جائے اور پس لے انکار سے توبہ کر لے مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاصی نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے بستی سے ایک میدان میں نکل آئے عورتیں بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دی گئے تھاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و عزاری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ فورا میدان آہ و بقا سے گونجنے لگا اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ قبول فرمائے اور غذاب ان سے ہٹا دیا ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر غذاب نازل ہوگا ان کے توبہ و استغبار کا حال ان کو معلوم نہ تھا جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ تین دن کے اندر غذاب آ جائے گی اس قوم پر میں قانون یہ تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت نہ پیش کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا انبیاء علیہ السلام ہر گناہ و معصیت سے معصوم ہوتے ہیں مگر انسانی فطرت و طبیعت سے جدہ نہیں ہوتے اس وقت یونس علیہ السلام کو طبی طور پر یہ ملال ہوا کہ میں نے بحکم الہی اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا اپنی جگہ واپس جاؤں تو کس مو سے جاؤں اور قوم کی قانون کے مطابق گردن زدنی بنو اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیئے یہاں تک کہ بحیر روم کے کنارے پر پہنچ گئے اور وہاں ایک کشتی دیکھ کی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پیش چان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا کشتی روانہ ہو کر جب وسط دریا میں پہنچ گئی تو دواتن پہر گئی نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھ چلتی ہے کشتی والوں نے منادا کی کہ ہمارے اس کشتی کی من جانب اللہ یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہگار یا باغا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بہت رک جاتی ہے اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے اس سب پر مسئبت نہ آئے حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ باغا ہوا غلام گناہگار میں ہو کیونکہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبی خوب کی وجہ سے تھا با اذن علاقی نہ تھا اس بغیر اذن کی اس طرف آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کی نہ ہونی چاہیے تھی اس لئے فرمایا کہ مجھے دریاں میں ڈال دو تو تم سب اس غذاب سے بچ جاؤ گے کشتی والوں اور کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قرآن دازی کی تاکہ قرآن میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریاں میں ڈال جائے اتفاقا قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا ان لوگوں کو اس پر تاجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن دازی کی کہ ہر مرتبہ بحق میں قضا ہوا حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آتا رہا فران کریم میں اس قرآن دازی اور اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کی مخصوص پر امبرانہ مقام کی وجہ سے تھا کہ اگر جنہوں نے اللہ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے اور کسی پرامر سے اس کا امکان نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں لیکن پرغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبیعی سے کسی جگہ بغیر اس نے خداوندی منتقل ہو جائے اس خلاف شاہ نے عمل پر بطور عطاب یہ معاملہ کیا گیا اس طرف قرآن میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا دوسری طرف ایک بہت بڑی مجھتی بحق میں خداوندی کشتی کے قریب مو فیلائی ہوئی لگی ہوئی تھی کہ یہ دریا میں آئے تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے جس کو حق تعالی نے پہلے سے حکم دے رکھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیرے غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنایا ہے یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو پوراً اس مجھتی نیموں میں لے لیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے پرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مجھتی کے پیٹ میں چھالیس روز رہے یہ ان کو زمین کے تحت تک لے جاتی اور دور دراز کے مسافتوں میں فیراتی رہے اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ تعالی نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا اور بالکل صحیح و صالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا مجھتی کے پیٹ کے گرمی سے ان کے بدن پر کھوئی بال نہ رہا اللہ تعالی نے ان کے قریب ایک قدو کا درخ اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کیلئے اکراحت بن گئی اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالی نے اشارہ برما دیا کہ وہ صبح و شام ان کے پاس آکڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیح بھی ہو گئی اور بعد میں ان کے قوم کو بھی فورا حال معلوم ہو گیا تو بچے آئیے تلاوت شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین ان ربكم اللہ اللہ الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم اللہ ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه مرجعكم جميعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليزيى الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقصط والذین كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس زیاء والقمر نورا وقدره منازلا لتعلموا عدد السنين لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يقصل الآيات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون ان الذین لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذین هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحت من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة ب like oh